ہیلو اسلام علیکم اٹس می فرح موسکان ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو ہے مجھ سے کچھ لوگوں نے کوششن کیے تھے کہ اورنچ کریکٹر جب ہم لگاتے ہیں فیس پر تو وہ ہماری بیس جو ہے نا جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو وہ تب بھی نیچے سے نظر آتا ہے مطلب بیس کے اوپر سے جھلکتا ہے وہ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اورنچ کریکٹر آپ کس طرح سے اپنی فانڈیشن کی اپٹیکیشن کرو تو وہ اچھے سے ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک فلولیس بیس ملے گا آپ کو تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم اورنچ کریکٹر اپلائے کر لیں گے فیس پر اچھا اورنچ کریکٹر جو ہے نا بہت زور ڈارک براؤنگ قسم کے نشانات ہوتے ہیں جھائیاں ہوتی ہیں یا جن کی انڈر آئی یا آئی کا اوپر کا ایریا لیڈ ایریا بہت زیادہ ڈارک براؤنگ ہوتا ہے اس صورت میں یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میرے فیس پہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں پورے فیس پہ اس لیے اپلائے کروں گی تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اس کے اوپر آپ فانڈیشن کس طرح سے لگاؤں تو اورنچ کریکٹر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بیس کے اوپر نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھے سے اس کو میں اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر رہی ہوں فنگر کی حلپ سے اچھا جی اب ایک سائٹ پہ میں یلو کنسیلر یوز کر رہی ہوں کریلون کا اور ہاف فیس پہ جو ہے میں دوسرا میتھوڈ بتاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اورنچ کریکٹر کے اوپر آپ نے کوئی سا بھی یلو کریکٹر لگا لینا ہے اچھے سے اس کے اپلیکشن کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یلو کریکٹر کی جب اپلیکشن میں نے کی ہے تو اورنچ کلر کچھ حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب باقی کے ہاں فیڈیا پہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم کوئی بھی دارک فاؤنڈیشن شیڈ لے کر یعنی اپنے کمپلیکشن سے آپ کو ایک شیڈ دار کر لینا ہے اور باقی کے فیس پہ جو ہے وہ میں اپلائے کروں گی یہاں پہ میں نے شیڈ لیا ہے ایم ایم فاؤنڈیشن کا وارم اوک اور اپنے ہاف فیس پہ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اگر آپ کا کمپلیکشن فیر بھی ہے یا بہت زیادہ فیر بھی ہے تب بھی اگر آپ اورنج کریکٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک ٹون ڈارکر شیڈ کی اپلیکشن کر لو پہلے اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر آپ اپنے شیڈ سے ماچ کر کے فاؤنڈیشن اپلائے کرو گے تو آپ کا جو اورنج کریکٹر ہے وہ کبھی بھی بیس کے اوپر سے نظر نہیں آئے گا وہ اچھے سے ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہاف پہ میں نے یلو کریکٹر لگایا ہے اورنج کے پر اور ہاف فیس پہ میں نے جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی اپلیکشن کی ہے ڈارک کلر کے فاؤنڈیشن کی وام ایک وام اوک جو ہے نا وہ ایم ایم کا ایک ایسا شیڈ ہے کہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے آپ کے فیس کو ٹھیک ہے اب یہ دونوں سائٹس میں نے کور کر لی ہیں اب میں سیٹنگ سپری کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے میں اس کو بلینڈ کرنوں دونوں سائٹس کو اور پھر اس کے اوپر جو ہے میں فاؤنڈیشن اپلائے کروں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ملانی کا شیڈ لیا ہے 0-4 میڈیم بھیج کلر ہے یہ اور دونوں سائٹس پر اب میں سیم یہی شیڈ اپلائے کروں گی اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو اورنج کریکٹر ہے وہ بیس کے اوپر نظر آ رہا ہے ہمیں یہ اچھے سے ہائیڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے فنگر کی حد سے میں اس کو پورے فیس پر اپلائے کروں گی پہلے پھر ایک بیوٹی بلینڈر لے کے اس کو اچھے سے میں بلینڈ کر لوں گی اپنے فانڈیشن کو پورے فیس پر بلینڈنگ بلینڈنگ آپ کو بہت ہی لائٹ ہینڈ سے کرنی ہے بیسکلی آپ کو فانڈیشن کو جہاں وہ سکن میں پینٹریٹ کرنا ہے بیٹھانا ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئی ڈیبی موشن میں ہی آپ بلینڈنگ کرو گے ربنگ نہیں کرو گے جہاں آپ نے ربنگ کرنا سٹارٹ کی آپ کا فانڈیشن ہٹے گا اپنی جگہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو فانڈیشن کو سیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ریولیوشن کا بانانا پاؤڈر لے ہوں ٹھیک ہے جو کہ دارکر یا میڈیم سکن ٹون پہ بہت اچھا جاتا ہے بانانا شیٹ جو ہے اس کا اگر آپ فیر سکن ٹون کے ہو تو پھر آپ ٹرانسٹوسن پاؤڈر لے سکتے ہو ریولیوشن کا دونوں ہی اس کے سیٹنگ پاؤڈر جو ہے بہت ہی اچھے ہیں آپ کو جب بھی لائٹ کوری چاہیے ہو تو آپ لوگ گرش کی ہلپ سے ہی اپلائے کرو گے سیٹنگ پاؤڈر کو ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے لپس چک وغیرہ اپلائے کر لی تھی آپ لوگ کو ایک لکھ دکھانے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی سمود بنی ہے فاؤڈیشن بلکل ٹرانسپر پروف ہے اب اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہی وہ بے شک ہم نے لیئرنگ کی ہے ٹھیک ہے